اگر تو آپ سپائس لور ہیں تو آجیں جی یہ ریسپی آپ کے لئے ہے سپائسی چیکن ونگز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماری ایٹو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے تو جی آج میں آپ کے لئے لے کے آئیوں بہت ہی سیمپل جی اور بہت ہی مزیدہ قسم کے ریسپی اور یہ سپیشل سپائس لور کے لئے ہیں اکثر لوگ مجھے بولتے ہیں کہ میں سپائسی چیزیں بہت کم بناتی ہوں تو جی آج میں آپ کے لئے لے کے آئیوں سپائسی چیکن ونگز تو چلتے ہیں جی ریسپی کی طرف تو جی سب سے پہلے ون کے چی چیکن ونگز ہیں جو کہ میں نے لے لیا ہیں اس کے بعد جی ہم نے دہیں لے لینا یہاں پر فائف ٹیبلے سپون یہ دہیں ہیں اس میں جی ہم نے میری نیشن تیار کرنی ہے اب جی ہم نے ہاف ٹی سپون اس میں جو گالک پاوڈر ہے وہ ایٹ کر دیا ہے گالک پاوڈر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ پیسٹ ایٹ کر سکتے ہیں جنجر پاوڈر ایٹ کر دیا ہے اگر جنجر پاوڈر بھی نہ ہو تو آپ جنجر پیسٹ ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جی ون ٹی سپون جو ہے میں نے اس میں ریڈ چیلی ایٹ کر دی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہاف ٹی سپون جو ہے میں نے اس میں چیکن پاوڈر ایٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد جی ہاف ٹی سپون میں نے بلیک پیپر ایٹ کر دیا ہے سپائسیز آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب کے مطابق موسیقی موسیقی اسے کلر اور جب آپ اس کو فرائے کریں گے بہت پیار آ جائے گا اس کے بعد ہم نے اس میں ون ٹی سپون ہی نمک ایڈ کر دینا ہے اور ون ٹی سپون ہم نے اس میں چار مسالہ ایڈ کر دینا ہے اور اب جی ان تمام سپائسز کو ہم نے دہین کے ساتھ اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ زبردرسی میری نیشن ہماری جو ہے وہ تیار ہو جائے ٹھیک ہے جی تو یہ جی ہم اس کو مکس کر رہے ہیں جب تک کہ میں سپائسز کو دہین کے ساتھ مکس کر رہی ہوں تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے نہیں کیا ہوا اور جی ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنے فرنڈز کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ تو چلیں جی اب جو میں ہم نے ونگز لیا ان کو اچھے سے میری نیٹ کر لیتے ہیں یہ جی میں مکسر ہے اس کے اوپر ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھے سے اب ہم نے میری نیٹ کر لینا ہے یہاں پہ جی میں نے اس کو میری نیشن اس کی سٹارٹ کر دیا ہے اچھے سے ان کو کوٹ کر دینا ہے جو مکسر ہم نے بنایا اس کے ساتھ بہت ہی اچھے سے جتنا اچھا آپ کوٹ کریں گے اتنا ہی اچھے ہمارے ونگز فرائے ہوں گے اور بعد میں بنیں گے ٹھیک ہے جی اور کلوفز کا استعمال آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر نہیں چاہتے ہیں تو نہ کریں لیکن آپ کے ہاتھ جو اچھے سے واش ہونے چاہیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے جو ونگز ہیں زبردست قسم کے جو ہیں وہ میری نیٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور اب جی ہم نے ان کو کور کر کے رکھ دینا ہے ریفریجریٹر میں تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے اور اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے یا آپ نے نیکسٹ ڈے بنانے ہیں تو آپ ان کو پورے دن کے لیے بھی میری نیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اب جی ہم نے فرائے پین لے لیا ہے یہ جی ان کو میری نیشن کے میرے تو ایک گھنٹہ گزر چکے ہیں میں نے ایک گھنٹے لیے ان کو میری نیٹ کیا تھا اور اب جی ہم ان کو فرائے کر لیتے ہیں چھیک ہے جی اور یہ زبادرس قسم کے ہمارے جو ونگز ہیں وہ فرائے ہو رہے ہیں اور جی یہ دیکھئے خوبصورت سے ان کی جو سائٹس ہیں ان کو آپ نے چینج کرتے رہنا ہے پانچ منٹ ایک سائٹ کو فرائے کرنا ہے اور پانچ منٹ دوسری سائٹ کو فرائے کرنا ہے چھیک ہے جی اس طرح سے ان کی لکھ آجائے گی بہت ہی زبادرس اور بہت ہی مزیدہ اچھا جی اب ان کی گلاوٹ کے لیے ہم نے اس میں ہاں پانی کا ایڈ کر دینا ہے تاکہ جو اچھے سے یہ گھل جائیں اور اچھے سے نرم ہو جائیں اور ان کو جی ہم نے کھوے کر کے رکھ دینا ہے تقریبا پانچ سے سات منٹ کے لیے آپ ان کو کھوے کر کے رکھ دینا ہے اس کے بعد جی جب آپ ان کھوے کریں گے تو یہ ہمارا پانی بلکل خوش گھو چکا ہے چھیک ہے جی بیچ میں آپ دو تین بات دیکھ سکتے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کے پانی خوش گھو چاہے اور ونگز جو ہمیں جھل بھون چاہے تو یہ جی زبادرس قسم کے ہمارے ونگز تیار ہو گئے ہیں سپائسی بہت ہی مزیدار ٹیسٹی بہت زیادہ تو جی میرے تو موہ میں بہت زیادہ پانی آ رہا ہے میں ان کو کھاتی ہوں اور آپ جی ان کو بنائیں اور ان کو پھر آپ کھائیے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا اور جی اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ ہے اگر آپ کوئی ریسپی مجھ سے بنوانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بکتی ہوں جی میں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کہنیے جی اللہ حافظ